افتید تارک مسعود ڈال دیا یہ ایڈ میرل کا جو لفظ ہے نا انگلیش میں یہ عربی سے آئے امیر البحر سب سے پہلا جو بحری بیڑا تیار کر کے جنگ لڑی ہے وہ کس نے تو بحری بیڑے پر اتنی بڑی جہازوں کو لاکے ڈال دینا کہ پوری فوج کو سمندر پہ اتار دینا یہ کیا اس دور کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن ہے اس دور میں جو بھی جدید ترین ٹیکنالوجی ہوگی وہ حضرت معابیہ اور آپ کے ساتھ لڑنے والوں نے سیکھی ہوگی نا کیونکہ اگر اس سے زیادہ ٹیکنالوجی دشمن کے پاس ہوتی تو پھر تو اسباب کی دنیا میں بولو بھائی ہار چکے تھے یہ جو سلطان محمد فاتح نے ترکی پہ حملہ کیا تھا استمبول پہ یہ صرف دعاؤں سے نہیں ہوا یہ صرف تحجد اور دعاؤں سے ہوا ہوتا تو تابعین تابعین حملہ کر چکے ہوتے کامیاب ہو چکے ہیں اسباب کی دنیا میں قسطنطینیہ کو فتح کرنا ممکن نہیں تھا کیونکہ اتنی بڑی بڑی دیواریں چاروں طرف شہر کے اور خشکی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے گھسنے کا تو یہ ممکن نہیں تھا نا تو سلطان محمد فاتح نے دعائیں بھی کریں اور اسباب بھی اختیار کی اس نے کہا کیوں فتح نہیں ہو رہی پتہ یہ چلا کہ حملہ ایک طرف سے ہو رہا ہے اور ایک طرف اتنا دفاع کرنا پڑ رہا ہے ہمیں کہ پوری فوج بھی اگر شہید کروا دو گے یہاں سوائے نقصان کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا ہم ہوتے تو ہم کہتے اب روحانی والے کو فون کرو کوئی وظیفہ بتائے گا وہ وظیفہ بتائے گا سلطان محمد فاتح نے دماغ استعمال کیا اپنے شیخ و مرشد کو بھی لے کے گیا دعا کروانے کے لئے اس نے کہا صرف اسباب سے نہیں دعا بھی ہوگی لیکن پہلے وہ تمام اسباب جو ہمارے بس میں وہ اختیار کریں گے پھر دعا ہوگی اللہ کہتا ہے جو کام ہے پہلے وہ تو کرو نا روٹی کھاتا نہیں ہے کہ اللہ پیٹ بھر دے شادی کرتا نہیں اللہ اولاد دے دے شادی کرو پھر دعا مانگو بھائی روٹی کھاؤ پھر کماؤ پھر دعا مانگو کہ پیٹ بھر دے روزگار کی تلاش نہیں ہے اور وظیفہ کر رہا ہے کہ روزگار مل جائے میں پوچھتا ہوں تم وظیفے میں کتنا ٹائم ہوئی دو گھنٹے وظیفہ میں نے کہا جوپ تلاش کرنے میں کتنا ٹائم کہہ رہا ہے وہ بس ایک جگہ فلان جگہ فون کیا تھا ایک جگہ فلان جگہ فون کیا تھا تو دونوں چیزیں ہیں ساتھ ساتھ تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا پھر آرڈر دیا کہ اتنی بڑی دیواروں کو توڑنا یہ چھوٹے موٹے بموں سے ممکن بولو بھائی نہیں ہے ایک تو حملہ ہوگا دو طرف سے کشتی خوشکی پکشتیاں چلانی پڑیں گی خوشکی پکشتیاں سمجھ رہے ہو دوسری بات یہ کہ اتنی بڑی دیواروں کو توڑنے کے لیے بم بھی اسی حساب سے تو اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی اس نے یہ ٹیکنالوجی تھی کے نہیں تھی کہ اتنی بڑی توپ میں نے گولے دیکھے ہیں وہ اتنے بڑے گولے کو فائر کرنا یہ کیا غلیل سے ہوگا ہے بھائی تو کچھ تو دماغ لڑایا ہوگا نا اس وقت مسلمان سائنسدانوں نے کہ بھائی اتنی بڑی توپ ہے اس کو فائر کرنے کے لیے کوئی یہ دیسی توپیں کافی نہیں ہیں اگر یہ طریقہ کافی ہوتا تو دشمن نہیں بنا کے بیٹھا ہوتا تو جتنے بھی اس ویمانے کے سائنٹس تھے وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوں گے یار کوئی ایسی توپ ہو کہ ہٹو بچو ہو جائے بس وہ اور پھر وہ توپ تھی جو جب لگتی تھی تو دیوار میں شگاہ پیدا کرتی تھی تو یہ ساری ٹیکنالوجی تھی محمد ابن قاسم جو سندھ آیا ہے تو گوگل میپ تھا کیا اس زمانے میں سندھ لکھا اور پہنچ گیا کیسے اس کو پتا چلا کہ آپ جاؤں اتنے لمبے لمبے سہراؤں میں صحیح سمت میں جانا یہ فلکیات کا علم جانے بغیر ممکن نہیں تھا اس وقت کے مسلمان سائنٹس جو ماہرین فلکیات تھے وہ بتاتے تھے کہ یہ والا ستارہ جب نکلے گا تو اتنے درجے پہ ہوگا اس کے اتنے درجے اتنے کلومیٹر چلنا ہے تو فلا ملک آئے گا اس سے پھر اتنے ڈگری سیدھے ہاتھ کی طرف مرنا ہے پھر اتنے ڈگری الٹے ہاتھ کی طرف مرنا ہے اس طرح سے لمبے لمبے سیکڑوں کلومیٹر سفر تیہ کر کے ڈائریکٹ وہ اپنی لوکیشن پہ پہنچتے تھے اور آسان جو بلگولی ہٹو بچو ہے صحابہ اکرام نے اور تابعین نے اس دور میں جو مسجدیں بنائی ہیں مکمل قبلے کی طرف ہے وہ چلو نبی نے تو مسجد نبی بنائی اتنی دور اس میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجزہ تھا اللہ نے وہی کے ذریعے بتا دیا تھا لیکن سارے صحابہ تابعین تابعہ تابعین جو پوری دنیا میں جا جا کے بلکل صحیح سمد میں مسجدیں کرخ رکھتے تھے سب کو وہی ہوتی تھی کیا اس کا مطلب اس زمانے میں مسلمانوں میں ایسے ماہرین فلکیات تھے کہ آپ لاہور میں بیٹھ کے بھی اگر مسجد بنائیں گے تو قبلہ کا رخ کہاں ہوگا سیدھا بیت اللہ پہ جا کے لگے گا تو ترقی کرنے کے لیے دین کے علم کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کا علم بھی ضروری ہے یہ ایسی ایک زمینی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی ہوش مند انکار نہیں کر سکتا اور صحابہ تابعین تابعین یہ علم جانتے تھے جو نہیں جانتے تھے وہ سیکھتے تھے آپ کو پتا ہے محمد بن قاسم نے ایک دفعہ میپ دیکھا تھا اس کے پورا نقشہ بنا کے دیا اور وہ میپ اس کے دماغ میں بیڑ گیا نقشوں کو پڑھنا نقشوں کو سمجھنا یہ بھی ایک علم ہے فن ہے